میں نے جا رہا ہے یہ کیا سرپریش دے دیا صبح صبح چلو چلو مزاق کر رہی ہے جوگ کر رہی ہے مزاق نہیں کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا تماشا نہ دیکھے السلام علیکم گوڈ مورننگ چلو جلدی سے کرو سمان ریڈی ہے یہ کرنے ابھی کرنے پیک چلو جلدی سے کرو یہ کیا سرپریش دے دیا صبح صبح چلو چلو مزاق کر رہی ہے جوگ کر رہی ہے مزاق نہیں کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا تماشا نہ دیکھے چلتے ہیں باہر اور باہر کا ویو دیکھتے ہیں کیسے کتنا پیارا خوبصورت ویو ہے ہر طرف ہریالی ہے اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور رات کو بھی بوندہ باندھی ہوئی ہے کل جیسے میں یہاں آرہا تھا اس ٹیم بھی بارش ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ یہاں پر اگر زیادہ بارش ہو گئی تو پھر میرا نکلنا مشکل ہو جائے گا اس لئے مجھے یہاں سے جلدی نکلنا پڑے گا اسلام علیکم ہے یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے باد ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بس ابھی مجھے یہاں سے جلدی نکلنا ہے اور مجھے جانا ہے واپس اپنے ویلیج اور وہاں سے جو ہے کچھ راشن کے تھیلے بنوانے ہیں جو غریبوں میں بانڈنے ہیں اور میرے وائف ستارہ نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے نا لازمی کر کے آنا تو جاتے ہوئے بس یہ کام کرنا ہے اس کے بعد پھر مجھے اپنا گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ کر کے تو پھر ہم لوگ نے وہاں سے نکل جانا ہے اسلامباد کے لیے اور ابھی بھوندہ باندھی ہو رہے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے اور ما شاءاللہ سے ان کے جامن کے درخت کترے بڑے ہو گئے سارے لائن میں جامن کے درخت ہی درخت لگائے ہوئے ہیں تو صبح صبح پیجن کا بھی باہر نکال دیا ہے پیجن اپنا کھانا کھا رہا ہے اور منگرے دیکھیں کتنا اچھے لگ رہے ہیں ان کے فلاور بہت زیادہ پیار ہیں وہ وائٹ بھی ہیں اس نے ہلکل کے پھر بھی ہیں تو صبح کے ٹائم جو ہے سردی تھوڑا زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ موسم کافی ٹھنڈ ہے اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو بس ابھی میں چاہے پیٹا ہوں کچھن میں چلتا ہوں یہ صبح کا ناشتہ جائب رہیڈی ہو کے آچکے ہیں آلو، سوانجنا اور گرم گرم تبعی کی روٹی کیا ہے اس میں چکن ہے لگ تو ایسے رہے جیسے آلو کل پگایا آج کل کل چلیں کھا کے ٹرائی کرتے ہیں لگ تو مزے کر رہا ہے یہ کونسا سالن ہے اسو کے پھول اسو کے یہ کیا ہوتا ہے پھومنی 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 یہ جو فلاور ہوتے ہیں ییلو والے فلاور وہ توڑ کے بنائے اور باہر دیکھیں اتنا تیز ہوا چلی ہوئی یہ دیکھیں میں نے اور میری وائف کاؤسر نے ناشتہ کر لیا تو بس ابھی پیکنگ کرتی ہے وہ تو پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے میں نے گوڑ اور ککو جا ہے وہ بھی لے کے جانے ہیں میرے خیال میں یہی بیگ ہے میری وائف کاؤسر کا پیک ہوا ہوا ہے ایک یہ بیگ ہے ایک چھوٹا بیگ ہوگا لگ تو یہی رہے مجھے چلو میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہی بیگ ہے یہی گاڑی میں رکھنا ہے آج تک کر لیا تو جلدی سے چلے جاؤ اندر پیکنگ کرو اپنی ٹھیک اپنے کپڑے پیک کرو اور بیگ باہر نکال کے لیو باہر جو ہے نا ابھی روشنی بھی آگئی سورج نکل آیا چلے جلدی سے جاؤ بیٹھ ہو نہیں چلو چلو جلو جلدی کام ختم کرو چی تو میں نے صبح صبح بھی چائے پی تھی اور دوبارہ سے میری وائف کاؤسر جو ہے وہ چائے ریڈی کر کے لیے آئی ہیں تو دوبارہ سبھی چائے ہو جائے آپ ہی آنگے نہیں تھوڑی سی اور جب جانے کا ٹائم آیا تو میری وائف کاؤسر کو کپڑے یاد آگئے تو ابھی کپڑے سلائی کروارہی ہیں اب میری وائف کاؤسر نے اپنی پیکنگ جو ہے وہ شروع کر دیئے یہ دیکھیں بیک بیک ہو رہا ہے اور یہاں پر کچھ ڈریسز نکال کے رکھے ہو یہ بھلا بھی لے کے جانے بیک نہیں بس یہ ایک بڑا یہ اتنا سارے کپڑے آ جائیں گے اس بڑے بیک میں آ جائیں گے مجھے تو نہیں لگتا یہ تو ہماری تیاری جو ہے وہ ہو گئی ہے بس ابھی میری وائف کاؤسر جہاں وہ پیکنگ میں مصروف ہیں تھوڑا بہت سامان رہ گیا جو پیک کرنے والا ہے باقی سب پیک ہو چکا ہے اور میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے دیسی گھی دے رہے ہیں اور یہ کککو تو ساتھ میں بنا رہے تھے تو وہاں سے لیے ایک بوٹل تیرا سسٹر کے لیے اور ایک میجر صاحب کے گھر کے لیے اور میری ساس جو ہے وہ خربوزہ اور سیب کاٹ کے لیے آئی ہیں حالانکہ خربوزہ جو ہوتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے اور گرمہ جو ہوتا ہے وہ کافی میٹھا ہوتا ہے کراچی میں ہم گرمہ ہی لیا کرتے تھے اور یہاں پر میں خربوزہ کھا رہا ہوں بہت مزیکہ اور بہت ہی میٹھا ہے اور جب سے میں آیا ہوں یہاں پر میں نے اپنے سسر کی ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ ان کا جو بازو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں ویڈیو ان کی شوٹ کروں اور تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے میرے سسر کا بازو ٹوٹے ہوئے اور ابھی جو ہے ایستہ ایستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور خربوزہ جو ہے نا بڑا مزیکہ ہے بہت زبرس ہے اچھا جی پیکنگ تو ہو گئی ہے کمپلیٹ اب اس بیگ کو اٹھا کر گاڑی میں رکھتا ہوں عورتوں کی تیاری جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں نے کہا جلدی سے ریڈی ہو جائے جلدی سے پر اس کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے ایک سے ایک کام نکل کے آ رہے اب پدری مشین کے ساتھ کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہو صبح سے اٹھے ہوئے اور صبح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جلدی ریڈی ہو جائے اور دن کے تقریباً دو بج رہے ہیں ابھی تک ہی ریڈی نہیں ہے اور فائنڈی میری بائی ف کاؤسر جائے وہ ریڈی ہو کے آ چکی ہے یہ دیکھیں ابھی ریڈی ہے نا ابھی اور کام تو نہیں رہتا کیا پتا جاتے جاتے کوئی اور کام نہ نکل رہے تو چلتے ہیں پیگ رکھتے ہیں گاڑی میں اور راستے میں ایک جگہ سٹے کرنا ہے جا کر پور میں تو وہاں سے میری بائی ف کاؤسر نے اپنے لئے میڈیسین بھی لے نی ہے سلو موسر یہی پر رکھ دو نیچے رکھ دو پیدان پر یہ بیگ نا سیٹ پر رکھ دو اس کو نیچے رکھو اور یہ بیگ نا یہ سیٹ پر رکھ دو سامنے بس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا دوٹ کرتے ہیں بند اور دگی میں بھی میں نے سامان رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لوبیا حردار لی تھی اور یہ سونل وجہ ملتان سے لے کے آیا تھا بچوں کے لئے اور جب ویلیج سے اسلامباد کیلئے نکلیں گے تو یہ بیگ پیچھے آ جائے گا میرے خیال میں تو وہ بیگ ہی دہ رکھ دیں گے چلیں ٹرنگ کرتے ہیں بند آپ نے چلیں موسر نہیں یہاں کیا کرو گے بس درم بائک کا کام چلو چلو محنت کرو تو چلو جی سب میرے ساس مونگرے ساتھ دے رہی ہے تو مونگرے بھی ساتھ لے جاتے اور گاڑی کا پانی بھی چیک کر لیتا ہوں اور بیٹری کا پانی بھی تو اس کا پانی تھوڑا کام ہے پانی ڈال دیتا ہوں اور ویپر کا پانی بھی کام ہے ویپر کا پانی بھی کام ہے تو ویپر کا پانی بھی کام ہے تو ویپر کا پانی بھی ٹھل دیتا ہوں موسر پانی لے ہو گاڑی میں پانی ڈال لے ماشاءاللہ آج آج آپ بیٹھیں گاڑی میں میں گاڑی کا پانی چیک کر لوں چلیں بیٹھیں بیٹھیں تو چلیں جی ہمارا سفر جو ہے ویلیج کیلئے شروع ہو گیا ہے اور محسن بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے کیسے محسن ساتھ جا رہے ہو نا سالو محسن کو بھی میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اسلام بھائی اتنا پیارا راستہ ہے یہ دیکھیں اور سامنے جو ہے وہاں گوڑ بند رہے تو لاسٹ ٹائم بھی میں جب جا رہا تھا تو وہیں سے گوڑ لیا تھا اور ابھی بھی جاتے ہوئے وہیں سے گوڑ لینا ہے اور شکر جو ہے وہ راستے سے لینی ہے کیونکہ شکر یہاں نہیں بناتے آپ کے چاچو ہیں کہوں نے جو گوڑ بناتے ہیں چاچو ہیں اور میں آپ کو کیمرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے گوڑ بن رہا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں نہیں جانا تو کاؤسر جو ہے اپنی چچی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سامنے گھار ہے نہیں میں گاڑی میں بیٹھوں آپ جائیں جلدی سے ہو کے آ جائیں جلدی سے آنا یہاں پر کتنا زیادہ انیمل کھڑے ہیں اور یہاں کا ویو کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں کنال کے آس پاس درخت اور سامنے کا راستہ ایسے آپ کا گاؤں ہے بہت پیارا بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہم لیاکت پور پہنچ چکے ہیں آپ نے کچھ کھانا ہے کیا کھانا آپ کے شہر کے آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے سموسے پکوڑے یا کوئی اور چیز کیا رکھانا ہے بتائیں جلدی سے بتائیں جلدی سے بتائیں شہر ختم ہو جائے گا کیا کھانا ہے میری وائپ کوسر کو لگی ہوئی تھی بھوک اور سامنے جب ہے بریانی بھلا کھڑا ہوا ہے تو میں نے بریانی کاٹ رہا ہے تو وہ بریانی لے کے آ رہا ہے چلو جی یہاں پر چکن بریانی آگیا ہے اور اس کے ساتھ سلاد رہتا بھی آگیا چلو یہ لو اس کو نہ کہاں رکھنا ہے اس کو اوپر رکھ دیں یہاں پر اس کو یہاں پر رکھ دو تو ابھی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں اگر کم بڑے گی تو اور لے لیں گے ابھی چیک تو کریں گے کیسی اپنے پہلے کھائی ہوئی ہے بریانی تو میں بھی یہاں پر پہلی پی دفعہ کھا رہا ہوں یہ تو ہم نے بریانی کا آرڈر کیا تھا اور اس میری وائپ کوسر کو یہ بھوک لگی ہوئی تھی ابھی ہم اس کے شہر سے ہی گزر رہے تھے تو یہاں سے ہم نے بریانی کھا یہ بریانی صحیح تھی اچھی تھی برحال اس شہر کے لیاز سے اچھی ہے کراچی تو کراچی ہے وہاں کی بریانی تو فیمیس ہے اور میری وائپ کوسر کو بھی یہاں کی بریانی وہ اچھی لگ رہی ہے میں نے کھا لیا اور میری وائپ کوسر جو ہے وہاں بھی کھا رہی ہے کھانا جو ابھی کھا لیا ہے ابھی چلتے آگے میڈیکل سٹور پر وہاں سے کچھ دوائیاں لینی ہے دوائیاں لے کے تو پھر ہم نے نکلنا ہے اپنے ویلیج کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو یا صبح جو ہے نکل جائیں اپنے سٹی اسلام آباد کے لیے کیا کہلے رات کو چلیں یا ایک دو دن بعد چلیں پتہ نہیں ہے کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں ہے جس دن بھی آپ جائیں اسی دن میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی تو دیکھتے ہیں کہ کب چلتے ہیں ابھی ہم لیاکت پور سے نکلی رہے تھے تو میری بائیف کوسر جو ہے وہ ڈاکٹر کو اپنی طبیعت چیک کرانے کے لیے جا رہی ہے تو میں گاڑ تھوڑا آگے پارکا دیتا ہوں میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے معلومات لے لیں کہ جو میڈیسن چال رہی ہے اس میں کم آبیشی کرنی ہے یا اسی کو برقرار رکھنا ہے تو یہ سب چیزیں ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے گئی ہے اور میری بائیف کوسر جو ہے دمائیں لے کے آگئی ہیں اتنی زیادہ دمائیں ڈاکٹر نے روٹی کا نہیں کہا صرف دمائیں کا کہا ہے یہ لو یہ کیا ہے اس کو رکھو چلیں جی جاتے ہوئے نا ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرا لیا اور ڈاکٹر نے جو دمائیں لے کے دیں وہ بھی لے لیں اور راستے سے مجھے شکر بھی لینی تھی تو میں یہ چکر لیتا ہوں یہ شکر ہے اور لگ تو اچھی رہی ہے اچھی ہے نا یہ چکر ہے پھا کے چکر صحیح ہے صحیح ہے اور اس لائن میں سب شکر گوڑ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لال والا گوڑ جو ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گاجر والا گوڑ ہوتا ہے گاجر کا بنا ہوتا ہے اس میں گاجریں ڈالتے ہیں اور میوے بھی ڈالتے ہیں تو یہ بھی میں لے رہا ہوں اور گاجر والا گوڑ جو ہے 350 کا پار کے جی ہے اور شکر جو ہے 220 کا پار کے جی یہ ہمارا گوڑ بھی آ گیا اور شکر بھی آ گیا یہ پکڑا ہے اس کو پیچھے رہے گا تو اور میری ویف کوسر نے مجھے گوڑ توڑ کے دیا گاجر والا گوڑ تو کھا کے چیک کرتے ہیں کہ گاجر والا گوڑ جو ہے وہ کیسا ہے زبرس لگ رہا ہے بہت ہی اچھا ہے آپ کو اچھا لگا مجھے تو کافی اچھا لگا دوسرے جو میوے والے گوڑ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھا ہے جی تو ہم اس وقت احمد پور شرکیا انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے میں نے انویلپ لینے آئے جو میری وائف ستارا نے کہا تھا کہ راشن لے کے دے دینا تو سب سے اچھا یہ ہے پھر میں نے اپنی وائف ستارا کو فون بھی کیا تھا کہ راشن نہیں لے کے دیتے پیسے دے دیتے ہیں ہر ایک کو نا کیونکہ کسی کو پیسوں کی اشتر ضرورت ہوتی ہے کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو پیسے جو ہیں وہ سب سے بیسٹ رہیں گے تو ابھی سب کو پیسے دیں گے ابھی میں یہاں سے انویلپ لے لیتا ہوں آپ گاڑی میں بیٹھیں تو میں انویلپ لے کے آتا ہوں اور اس گلی میں بک شاپ ہے اور مجھے وہاں جانا پڑے گا انویلپ لینے کے لیے اور یہ کافی بڑی بک شاپ ہے اور یہاں پہ ہر سوماں مل جاتے ہیں سپورٹس کا بھی اور بکس بھی تو میں نے یہاں سے انویلپ لے لیے ہیں اور یہ بکولا ہمارا کافی پرانا ہے اور جب ہم سکول پڑھتے تھے تو یہی سے بکلیا کرتے تھے اور ہمارا احمد وہ شرکہ بھی کافی خوبصورت اور پیارا ہے اور جب شادی تھی تو اس مارکیٹ میں ہر روز آیا کرتے تھے یہ تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں بس ایک کام رہ گیا بینک کا بینک سے کیش نکلوانا ہے اور انویلپ میں پیک کر کے ان کو صحیح طریقے سے تو پھر جس جس کو دینے ہیں تو ان کو دیں گے ہیں سامنے رہا بینک اور میں بینک چلتا ہوں ایٹیم سے پیسے نکلوا کے آتا ہوں اب گھار جاتے ہوئے شہر سے سالن روٹی بھی لے کے جانا ہے اور جوس بھی لے لیتے ہیں تو آخری کام رہ گیا بس ٹور پر میں نے گاڑی روکی ہے اور یہاں سے جا کے میں سفر کے لیے کچھ سامان لے لیتا ہوں جیسے پانی کی بوتلے ہو گئی کوئی نمکو بغیرہ ہو گئی تو ایسی چیزیں یہی سے لے لیتا ہوں کیونکہ رات کے ٹائم ہم نکلیں گے تو اس ٹائم شاپ وغیرہ بند ہوتی ہے چلیں میں سامان لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بچائی ہے جوس وغیرہ جو کوئی چیز جوس چاہیے چلو آپ کے لیے جوس بھی لے کے آتا ہوں یہ رہا سامنے سپر سٹور اور یہاں سے جا کے میں سامان لے آتا ہوں ییلو جوس چلیں بھئی آپ چلتے ہیں یہاں سے یہ تو ویلکم بیک اور دوبارہ سے میں اپنے ویلیج کے راستے پر پہنچ چکا ہوں اور ماشاءاللہ سے ہمارا ویلیج جو ہے کتنا ہرہ بھرہ اور پیارہ خوبصورت ہے ویسے بھی ہمارا پاکستان جو ہے بہت ہی پیارہ اور خوبصورت ہے ویلکم بیک اور میں گھر پہنچ گیا ہوں اپنی وائف کوسر کے ساتھ اور چانچی بھی بیٹھی ہوئی سامنے تو آگئے ہیں واپس گھر چلو چاہ بھیان لو اور اپنے روم کا دروازہ کھولو چاہ تھک گئی ہو چلو دروازہ کھولیں ہم جیسے گھر پہنچے ابو بھی آگئے اسلام علیکم ابو کیا رخیریت چھک تھا ہے ہم جیسے ٹھیک ہیں تو فائنلی ہم اپنے گھر پہنچ گئے اور بس ابھی سامن کی سیٹنگ ریٹنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رات کو نکلتے یا نہیں نکلتے ابھی تھکے ہوئے ہیں تو میری وائف کوسر جائے وہ بھی تھوڑی تھکی ہوئی ہے آج ریسٹ کریں گے اور کل کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ ریسٹ ہی کریں انشاءاللہ پھر ایک دو دن تک نکلیں گے یہاں سے یہ تو آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بیلو کے ساتھ ملوں گا کل تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ